بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے کچھ دوستوں نے اتراز کیا ہے کہ آپ کوئل بنانا نہیں سکاتے اور کوئل ڈالنا شروع کرنا وہ حالانکہ میں ہر ویڈیو میں کوئل کی ترتیب بھی بتاتا ہوں اور اس کو ڈالنا بھی بتاتا ہوں کہ کس طرح سٹارٹ میں ٹاپ باٹم کے سرے اس کے کس طرح سٹارٹ کیا جاتا ہے چھوٹا سرہ با رکھتے ہیں سٹارٹ لیتے ہیں اور اسی طرح ساری ترتیب یہ چلتی ہے تو آج پھر تھوڑا سا چلو یہ اسی پر بات کر لیں گے میں پہلے میں نے یہ وائر رکھی ہوئی ہے پہلے ہم اس کا سائز کریں گے فارمولا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ چوبیس سلاحٹ ہے بار بار میں کہہ رہا ہوں یہ آپ ذہن میں رکھیں کوئی بھی نئے دوستیں باقی تو میرے بڑے استاد بھی ہیں محترم بھی ہیں بڑے اور بہت کاریگار ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے کاریگار ہیں پوری دنیا میں تو میرا یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ چھوٹ چھوٹی جو باتیں ہیں جو نئے سیکھنے والے اور کئی دوست گھر میں بیٹھ کے بھی کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ فرمے کی ایک ضرورت پڑتی ہے پاکی چھوٹی ملٹی چیزیں بزار سے ویسے جو ایک ٹمپریری ہم استعمال کرتے ہیں یہ وائر ہوگی پیپر ہوگیا سلی وارنش بغیرہ یہ مل جاتی ہیں تو انسٹرومنٹیں جو اظہار ہیں وہ چند چیزیں ضرورت پڑتی ہے تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ چیزیں بتاؤں جو زیادہ ضروری ہے تو ابھی یہ میں نے اس کا سائز لینا ہے ظاہر ہے یہ جو یہ میں نے ایک رول بنا کر رکھا ہے تار کا ایک رنگ بنایا ہے تو یہ دیکھیں میں نے نارمل اس کا یہ میں سائز بنا رہا ہوں ویسے تو آپ جو جنو نکالیں گے اس کا چھوٹا کوئل اس میں سے ایک تار آپ لے سکتے لیکن وہ چھوٹی بڑی بھی ہو جاتی وہ کٹنگ میں فرق ہو جاتا ہے تو میں نے یہ سائز بنایا ہے اب اسی طرح ایک نارمل سائز بنائے اور اس کے بعد آپ یہ فرمے پہ کسی جگہ بھی آپ سیٹ کر لیں وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے دوسرے پہ فٹ کیا ہے یا تیسرے پہ یہ دیکھیں میں نے یہ اس کا یہ فٹ کر لیا ہے یہ آپ اس طرح اس کو ٹیٹ کر دیں گے دوستو ٹیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں نا یہ میں نے نشان لگائے ہوئے ہیں اب اس کا سائز نیا آگیا ہے ایک سائز سے میں نے یہ بند کر دیا تاکہ ہلے نہیں اور دوسری سائز جو ہم کھولیں گے وہ میں یہ نشان لگا لیا ہے باقی یہ میں کٹ کر دیتا ہوں تاکہ پتا چل جائے یہ ہمارے ختم ہو گئے بعد میں یہ تھنر سے میں صاف کروں گا تو یہ ہمارا سائز ہو گیا ہم نے دوسرے سے شروع کرنا ہے اور اس کے دو کوئل ہی بنیں گے یعنی چار چھے کی پیچے ہوگی چار سیٹ بنیں گے اس کے اور ایک سیٹ کے دو کوئل ہوں گے چار چھے کی پیچے کے حساب سے اور دوستو یہ جو زیادہ بائیس نمبر سے بنتی ہیں یہ چھوٹی یہ تقریباً ڈھائی ہیں یہ بائیس نمبر کی ٹرنیں اور دیر سو ٹرن ایک سیٹ میں یعنی ستر اسی کے حساب سے کیونکہ یہ چھوٹے کوئل ہیں چھوٹے سلاحٹ ہیں پھر بڑے ہیں تو ستر اسی ٹرنیں چھوٹے میں ستر بڑے میں اسی بائیس نمبر کی ایک سو ساٹھ ستر پنچہ تر گرام تقریباً وزن ہونا چاہیے ایک سیٹ کا تو یہ رننگ کا فارمول ہے باقی سٹارٹنگ کا کوئی نہیں ایشو ہوتا وہ آپ چوبیس نمبر سے پچاسی ٹرنیں آپ ڈال سکتے ہیں اگر وہ ہی نہ ملے آپ بائی لے لیں اس کی آپ پچاس ٹرنیں دے سکتے ہیں ایک سیٹ کی یعنی ایک سنگل کوئیل ہی ایک بننا ہے اس کے تقریباً آٹھ کوئیل بات جائیں گے آٹھ سلاحٹ اس کے تو سنگل کوئیل کا ایک سیٹ بنے گا وہ آپ پچاسی ٹرنیں چوبیس سے اگر تئیس ملے تو اس کی پینسٹ رکھ سکتے ہیں بائیس ملے پچاس اگر ایکیس ملے اس کی آپ چالیس رکھ سکتے ہیں جس طرح ہم اسی رکھیں گے چوبیس کی اس کو ڈبل کریں گے ظاہر ہے وہ آپ کی چالیس آ جائیں گی تو میگنٹ کو بیلس کرنا ہوتا ہے جس طرح چوبیس کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چوبیس میں اگر پچاسی ٹرنوں کا اتنا بیلس میگنٹ کا بنتا ہے تو بیتالیس ٹرنیں جو ایکیس کی آپ لیں گے اس کا بھی اتنا ہی میگنٹ جو ہے وہ کریئٹ ہوگا تو یہ میں نے ابھی کوئیل سیٹ کیا ہے یہ ابھی یہ کھول کے میں رنگ اتار دیتا ہوں احتیاطاً تو میں یہ سٹارٹ میں بتاؤں گا کہ کس طرح سیٹ شروع کرتے ہیں یہ میں نے بائیس نمبر تار رکھی ہوئی ہے تو دوستو سب سے پہلے ضروری نہیں ہے کہ آپ چھوٹا سرہ ہی شروع کریں چھوٹا کوئل بڑے سے چھوٹا بھی بنا سکتے ہیں لیکن جو میری ترتیب ہے میں یہ کوشش کرتا ہوں یہ چھوٹا سا میں نے ایک کپڑے کا پیس بھی رکھا ہوئے تو اس سے ہاتھ بھی نہیں جلتا اور تار بھی صاف ہوتی آتی ہے یہ دیکھیں میں چھوٹا شروع کروں گا پہلے چھوٹے کی ٹرنے ستر دوں گا یہ میں ہاتھ سے اس لیے بنا رہا ہوں باقی مشین سے بھی بان جاتے ہیں کئی دوستوں کے پاس مشین نہیں ہوتی تو ہاتھ سے بھی آرام سے بان جاتے ہیں ہیستہ ہیستہ آپ کا ہاتھ بھی رما ہو جائے گا اور کوئل بھی صاف ہونے شروع ہو جائیں گے پھر آپ ڈال بھی آرام سے سکتے ہیں تو یہ میں یہ دیکھیں یہ کوئل اس طرح اسی سے آگے یہ بیک سائٹ پہ میں یہ آگے لے جاؤں گا اس کو یہ کراس جو ہے یہ اگلا کوئل بڑا میں شروع کر لوں گا اسے یہ اسی ٹرنے ہوگی ابھی ہم کوئل بنائیں گے کوئل بنانے کا طریقہ ہے دوستو اس کے بعد کوشش کریں گے کہ ایک میں سیٹ اپ کو ڈالنے کا بھی بتاؤں پھر چاروں سیٹ ڈال کے میں بار بار دوستوں کے ایک اور بات بتاتا ہوں یہ جو چودہ سلاٹ کی موٹر ہیں کوشش کیا کریں پہلے اس کی رننگ ڈالیں موٹر کو باندھ کریں کنیکشن کر کے اور کسی رسی کی مدد سے یا کارٹن ٹیپ کی مدد سے اس کو گماؤ کے چلائیں اور اس کے امپیر چیک کریں امپیر برابر کریں اس کے بعد آپ سٹارٹنگ ڈالیں ہائی سپیڈ کا آپ نہیں کر سکتے اس طرح ہائی سپیڈ مکمل کرنی پڑے گی جو 39 چکر 39 ہو والی ہوتی تو یہ چودہ سو پچاس شکر والی صرف رننگ ڈالا کریں چاہیے آدھے آس پاور کی ہو ایک آس پاور کی ہو دو آس پاور کی ہو تین آس پاور کی ہو کیونکہ جو اس کے امپیر ہوتے ہیں وہ رننگ پہ ہی ہمیں چاہیے ہوتے ہیں تو کوشش کیا کریں صرف رننگ ڈالیں تھوڑی سی محنت ہوتی ہے لیکن آپ کو پتا چال جاتا ہے اگر امپیر زیادہ ہوں یا تھوڑے ہوں آپ تار کا یعنی تبدیل کر سکتے ہیں امپیر تھوڑے ہیں آرہے ہیں تو آپ کو تار کم کرنی پڑے گی اگر زیادہ آرہے ہیں تو آپ کو تار نکالنی پڑے گی تار تھوڑی سی اور زیادہ کرنی پڑے گی تو اس طرح حساب لگ جاتا ہے میرے بولنے میں تھوڑا فرق پڑ گیا ہوگا لیکن اگر امپیر زیادہ آرہے ہیں تو آپ کو تار اور ڈالنی پڑے گی اگر کم آرہے ہیں پھر تار زیادہ ہو جاتی ہے امپیر کم آتے ہیں کم امپیر سے پھر موٹریں لوڈ نہیں اٹھاتیں تو کم امپیر آ رہے ہو تو آپ کو تار تھوڑی سی نکالنی پڑے گی ٹرنیں کم کرنی پڑے گی تاکہ امپیر تھوڑے سے زیادہ ہو جائے تو مربانی آپ کی ویڈیو ساری دیکھا کریں جو دوست یہ چینل پر نئے ہیں تو آئیڈیل الیکٹریکل کا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ جو نئی چھوٹ چھوٹی میری محنت ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے آپ دیکھتے رہے ہیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں اور ابھی میں یہ بناوں گا فیٹ کر کے آپ کو امپیر دکھاؤں گا بھئی یہ تھوڑی سی چیز رہ گی یہ فارمولا آپ کو میں نے بتا دی ہے اگر یہ لمبی ساڑھے تین چار انچ کور ہو لمبی پھر آپ اکیس نمبر سے بتائیں گے ٹرنیں یہی رہیں گی ڈیر سو ٹرنیں وہ تقریباً ڈھائی امپیر پہ دو شریہ سات دو شریہ آٹھ ادھر تک آپ اس کو سیٹ کریں گے اس کی رننگ کو زیادہ زیادہ تار یہ جو موٹے ہیں یہ چھوٹے ڈائی انچ ہوگی دو انچ ہوگی یہ بائیس نمبر سے بنتی ہے اور اس کی تقریباً ڈیر سو ٹرن نہیں آتی باقی یہ میں ابھی بناتے ہیں سیٹ ڈالنا دکھاتا ہوں تھوڑا پھر یہ مکمل بنا کے صرف رننگ امپیر چیک کر آتے ہیں اچھا جی یہ میں نے کوئل ایک بنا کے اتار لیے اب طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ سٹارٹ میں میں نے یہ جو ایک سیرہ فسٹ والا سٹارٹ والا تو میری ترتیب یہ ہوتی کہ میں اس طرح رکھتا ہوں میں جتنے بھی میں نے پڈیسٹل بنائے ہیں کولر کی موٹر بنائیں واش مشین کی تو میں یہ ہی بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ چھوٹے کوئل کا چھوٹا سیرہ ہے تو اب اس کے اندر آپ ڈالیں گے تو یہ سارا مکمل سیٹ ہی اس طرح آ جائے گا یعنی آپ کی چھوٹی تار جو ہے آپ کے سٹارٹ میں آ جائے گی بڑا سیرہ ادھر آ جائے گا تو ابھی میں نے الٹایا اس لیے کہ یہ ٹیڑے ہو جاتے ہیں تو سلٹوں کے اندر بیٹھتے ہیں سہی ہیں تو دوسرے دوستو یہ جب بھی موٹر بنائیں یہ خاص کر یہ تو اس کا یہ کپیسٹر کا سراخ ہوتا ہے یہ سراخ ہوتے ہیں لیڈے باہر نکلتی ہیں یہ آپ کا ادھر سیدھے ہاتھ پہ ہی ہونا چاہیے تاکہ سرے آپ کے ادھر ہی نکلیں یہ کامل باتیں ہیں بندے کو پتہ لیکن اکثر بھول جاتے ہیں جو نئے کام کرنے والے ہیں ان کو یہ ابھی میں اکثر ڈالتا ہوں یہ دیکھئے یہ میں نے کراس آگے اس کو چلا دیئے اور یہ سرہ میں اپنی طرف لے ہوں یہ میں نے الٹا لیا ہے میں نے تو اسی طرح یہ میں رکھوں گا یہ اس کی پیچ ہے چار چھے یہ آرام سے آپ تھوڑی تھوڑی تاریں پھیلا کے تو ان کو اب سلاٹ کے اندر بٹھا سکتے ہیں ہمارے تو آت چلتے ہیں ظاہر ہے آپ نئے کام کرنے والے ہیں کہ اکتار کر کے آرام سے بٹھائیں اور کوشش کریں کہ یہ باڈی کے ساتھ رگڑ نہ کھائے تاکہ یہ چھیلی نہ جائے یہ دیکھیں ایک سیڈ میں نے بٹھا دیئے تو اس کے جو اوپر آپ نے پیپر ڈالے ہیں وہ آپ بری کر کے آرام سے اس کے اوپر جو بریوں ہیں وہ آپ کاٹ کے رکھ سکتے ہیں یہ برابر کی چار کاٹ لیں کیونکہ ایک سیٹ کی میں کاٹ لیتا ہوں تو اسی طرح سارے سیٹ ڈالے جائیں گے سٹارٹنگ کے بھی اور رننگ کے بھی پہلے تو آپ رننگ مکمل کریں گے اس کے ہم پیر چیک کریں گے یہ دیکھیں ایک سیٹ میں نے بٹھا دیئے اب یہ اس کا جو میں نے بند لگایا تھا وہ میں کھول دیتا ہوں اور تاریں آپ اوپر کو پھیلا لیں یہ دیکھیں دو چار ٹرنے نیچے کریں آرام سے کیونکہ یہ چھوٹا کوئل جو ہے تھوڑا مشکل ہوتا ہے بڑے آرام سے پیر ڈالے جاتے ہیں یہ آپ پیچ گین کے ایک دو یعنی چار کی پیچ آپ نے رکھنی ہے یہ تھوڑی تھوڑی تاریں آپ اس طرح اس کے اندر بٹھا سکتے ہیں پھر آپ تھوڑی سی علیدہ کر لیں آپ دو دو چار چار کر سکتے ہیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کوئل بنانے میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے آپ ترتیب سے بنائیں گے وہ رس ہی نہیں بنیں گی اور ٹرنے ساس اتھ رہیں گے اور سلاڑ میں بھی آرام سے بیٹھیں گی اس کا تقریباً ایک سو پینسٹھ گرام وزن آیا ہے تو دوستو یہ موٹر میں انشاءاللہ بناتے رہیں گے اور ہماری کوشش ہے کہ جو سٹیبلائزر ہے اس کا ٹرانس فارمر وارڈ کے حساب سے اس کی کور اور اس کا سرکٹ جو ہے اس کے مطلق بھی انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے اب اس کے اوپر بھی آپ یہ پیپر آپ نے کاتا تھا پیپر کو بھی آپ یوں بنا سکتے ہیں اسی طرح کشتی نہ بنائے کریں وہ اوپر اٹھاتے ہیں آپ دیکھیں یہ مستطیل کر کے آدھا ادھر سے کچھ آدھا ادھر سے تو اگر اس طرح پیپر بان جائے تو وہ سلاٹ کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور اوپر بھی نہیں آتا یہ بھی آپ چیک کریں گے تو کوشش کیا کریں یہ پیپر بھی اس طرح ڈالا کریں اب یہ ایک سلاٹ میں نے یہ کوئل ڈال لیا ہے چھوٹا اس کو آپ تھوڑا سا بٹھائیں گے تاکہ سٹارٹنگ کی جگہ بان جائے تو اب دیکھیں دوستو یہ جو دوسرا کوئل ہے یہ اس کو میں سیٹ کر لیتا ہوں جو بکھر گئی ہیں تو یہ باندھ میں پھر اس سیڈ پر لے آیا ہوں تو اب ادھر ہی پڑا پڑا میں یہ دیکھیں یہ الٹا کے ادھر آ گیا تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بڑا سیرہ بھی میں نے کٹا نہیں ہے یہ کٹا اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں پہلے اس کا سائز یک کر رہا ہوں وہ وزن پورا ہے اور سائز بھی الحمدلہ اللہ اس کا بہترین ہو گیا ہے اس لئے جب یہ میں سیٹ ڈال لوں گا آپ سارے جتنے بھی موٹریں بنائیں ایک سیٹ ڈالیں وہ سیٹ ہو جائے وزن بھی اور اس کا سائز بھی پھر آپ یہ کوئل کٹ سکتے ہیں اب یہ مکمل ہو گئے اب یہ میں دیر ہو جاتی ہے اس لئے اب یہ کوئل ڈالا ہے دوسرا آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے میں تو ابھی سارے ڈالتا ہوں پھر ہم پہر چیک رہا ہوں آخری بات رہ گئی تو اب یہ میں کٹ دیتا ہوں یہ میں چھوٹا کٹ ہوں گا کیونکہ یہ باندھ ہو جاتے ہیں یہ ہمارا سیٹ مکمل ہو گیا تو انشاءاللہ باقی ڈال کے تو ہم پہر چیک کراتے ہیں پھر آخری بات جو ہے انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کریں گے اچھا جی میرے ذہن میں بڑی ایک خوبصورت بات آئیے میں آپ کو کنیکشن کے متعلق بتانا چاہ رہا ہوں اگر کنیکشن اس طرح کریں گے تو آپ ساری زندگی مار نہیں کھائیں گے اور الحمدللہ آپ کے کنیکشن بھی سیدھے رہیں گے ہوتا کیا ہے کہ یہ ہم نے دو چھوٹے سیرے بچانے ہوتے ہیں تو کئی بچے اور دوست یہ کرتے ہیں کہ دو چھوٹے سیرے پہلے ہی بچا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا کرنا ہوتا ہے تو یہ بڑے سے بڑا جو ہے وہ سیرہ ملا دیتے ہیں ان کو سمجھ نہیں لگتی اب دیکھیں اگر یہ بڑے سے بڑے ملا رہے ہیں تو آپ کے دو سیٹ یہ باندھ ہو گئے تو آپ کے کنیکشن غلط ہو گئے ہیں طریقہ کیا ہے کہ یہ سراخوں میں سے ہم نے وائر نکال لی ہے میں نے یہ ایک سلیپ چڑھا لی ہے چھوٹی طار پہ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگر یہ ایک سیرہ بچا لیا ہے اس کا آپ بڑا سیرہ پکڑیں گے یہ ایک طرف کو آپ چال چلنی شروع کر دیں گے یہ دیکھیں بڑے سے بڑا ملا دیا ادھر سے کرانٹ اس اگلے سیٹ میں آ گیا اس کا چھوٹا سیرہ ہے وہ آگے لے جائیں گے اس کا کرانٹ اگلے سیٹ میں آ گیا اور اس کا بڑا جو ہے وہ اس سے اگلے سیٹ کے اندر لے جائیں گے تو اسی طرح میں یہ کنیکشن کرتا ہوں اور الحمدللہ کبھی بھی سیٹ میرے باندھ نہیں ہوئے اور گربر نہیں ہوئی تو کوشش کریں اسی طرح کنیکشن کریں اور دو سیرے بار بچا لیں یہ آپ دو بچ گئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہر سیٹ ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے پہلے کوشش نہ کریں کہ دو بچا کے پھر بڑے سے بڑا اور کبھی کبھی یہ سیٹ باندھ ہو جاتے ہیں تو اسی طرح ترتیب سے بنائیں گے تو آپ کے یہ دو سیرے باہر نکلائیں گے یہ رنیں گے اب انشاءاللہ میں یہ بنا کے فیٹ کر کے تو ہم پھر آپ کو چیک کرواتا ہوں ہاں جی یہ موٹر تیار ہو گئی ہے ہم نے فیٹ کر دی ہے یہ دو تارے میں نے باہر نکال لی ہیں ابھی اس کو میں نے یہ چھٹکے لگائی ہے آپ دیکھیں ابھی اس کو ہم تھوڑا سا ہاتھ سے گھما کے چلائیں گے اور یہ بہترین دو اشاریہ آٹھ نو آٹھ نو ہم پہ رہا رہے ہیں دو اشاریہ آٹھ نو تو اس کا مطلب ہے یہ بہترین بانگی اگر دو دو ٹرنے اور بھی ہوتی ہیں دو دو ٹرنے اور بھی ہوتی ہیں تو یہ دو اشاریہ چھ ساتھ پہ یہ مضبوط ہو جاتی لیکن یہ بھی ٹھیک ہے ساڑھے تین تک بھی چلے تو یہ ٹھیک ہے تو الحمدللہ یہ ہماری ویڈیو مکمل ہو گئی ہے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ پاک آپ کے لئے آسانیاں پیدا کریں ہماری ویڈیو سبسکرائب کریں پوری ویڈیو دیکھیں اللہ حافظ السلام علیکم